پاکستان چودہ یا پھر پندرہ اگست کو آزاد ہوا گزشتہ پچھتر سالوں سے ہم یوم آزادی چودہ اگست کو مناتے ہیں اور حسب سابق اب کے سال بھی ہم یہ جشن چودہ اگست کو ہی منائیں گے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں یہ دن چودہ کے بجائے پندرہ اگست کو منایا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ ایک ہی دن آزاد ہونے والے دو ممالک یوم آزادی مختلف ایام میں کیوں مناتے ہیں اس کی اصل وجہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری نئی نصر کوئی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حقائق کیا ہے آج ہم دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ یہ معمہ حل کریں گے تاکہ اس بارے میں کوئی ابحام نہ رہے کہ پاکستان چودہ اگست کو مارز وجود میں آیا یا پھر پندرہ اگست کو کہا جاتا ہے کہ جس دن پاکستان دنیا کے نقشے پر اُبھرا وہ نہ صرف جمعہ المبارک کا باب برکت دن تھا بلکہ رمضان کی ستائیسویں تاریخ بھی تھی اگر ہم انیس سو سینٹالیس کے ہجری نقشے پر نظر دھوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چودہ اگست کو جمعہ نہیں بلکہ جمعہ رات کا دن تھا اور جمعہ پندرہ اگست کو تھا جبکہ اس دن رمضان کی چھبیس تاریخ تھی ستائیس نہیں تھی اور ستائیس اگلے دن یعنی پندرہ اگست کو تھی دراصل اس ویڈیو میں ہم یہی معمہ حل کرنے جا رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ نے جب آزادی کے بعد ریڈیو پر قوم سے پہلا حتاب کرتے ہوئے قوم کو آزادی کی مبارک بات بھی تھی آپ کے الفاظ یہ تھے آزاد اور مختار پاکستانی دیاست کا جنم دن پندرہ اگست ہے آج جمعہ تلویدہ رمضان کے مقدس ماہ کا آخری جمعہ یہ ہم سب کیلئے خوشی کا دن ہے اسی طرح ثبوت کے طور پر ہم اس دور کے پاکستانی ڈاک ٹکٹ دیکھیں تو ان پر بھی آزادی کی تاریخ پندرہ اگست ترج ہے یہ ڈاک ٹکٹ آزادی نو جولائی انیس سو اٹالیس کو جاری ہوئے تھے ان ٹکٹوں پر بھی واضح طور پر پاکستان کا یوم آزادی پندرہ اگست انیس سو سنتالیس تباہ ہوا ہے اس حوالے سے انتہائی اہم دستاویز انیس سو سنتالیس کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے جسے برطانوی پارلیمان نے منظور کیا تھا اس کی توصیق شہنشاہ برطانیہ جارج ششم نے اٹھارہ جولائی انیس سو سنتالیس کو کی تھی یہ قانون انیس سو تراسی میں حکومت برطانیہ کی شایع کردہ دستاویز The Transfer of Power کی جل بارہ سفہ 234 پر اور اس کا اردو ترجمہ قائد آزم پیپرز پروچیکٹ کینڈوین اسلام آباد کے شایع کردہ جنہ پیپرز کی جل سون سفہ 43 تا 72 تک ملاحظہ کیا جا سکتا ہے اس میں واضح طور پر یہ تحریر درج ہے پندرہ اگست انیس سو سنتالیس سے برطانوی انڈیا میں دو آزاد فرماروا مملکتیں قائم کی جائیں گی جو باترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے محسوم ہوں گی بعد ازا اس قانون میں ان مملکتوں سے مطلب نئی مملکتیں اور مقررہ دن سے مراد 15 اگست کی تاریخ ہوگی اسی طرح 12 اگست انیس سو سنتالیس انڈیا اور پاکستان کی رکنیت کے استحقاظ پر سیکرٹیریٹ اقوام متحدہ کے میمورینڈم کی پریس لی سے ایک اختباس ملاحظہ کیجئے قانون آزادی ہند قرار دیتا ہے کہ اگست انیس سو سنتالیس کی پندرہ تاریخ کو انڈیا میں دو آزاد مملکتیں باترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے قائم ہوں گی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہندوستان کی آزادی کے اعلان کے مطابق 14 اور 15 اگست انیس سو سنتالیس کی درمیانی شب رات بارہ بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد خود مختار اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا جس کا نام پاکستان ہے اسی وقت لاہور پشابر اور دھاکہ سے ریڈیو پاکستان سے آزادی کا اعلان ہوا اور ٹھیک رات بارہ بجے لاکھوں سامین کے کانوں میں انگریزی اور اردو میں یہ آواز سنائی دی یہ پاکستان بروڈکاسٹنگ سرویس ہے پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کی صبح ریڈیو پاکستان سے سارے آٹھ بجے بانیا پاکستان قائد آزم کا ایک ریکارڈ شدہ پیغام سنایا گیا جس کے الفاظ یہ تھے دیپایا مسررت اور احساس کے جذبات کے ساتھ میں آپ کو تہنیت کا پیغام دیتا ہوں پندرہ اگست آزاد اور خودمختار پاکستان کی پیدائش کا دن ہے یہ مسلم قوم کی منزل مقصود کی علامت ہے جس نے پشلے چند برسوں میں اپنے بطن کے حصول کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی پندرہ اگست کی صبح پاکستانی اخوارات نے یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی شمارے شائع کیے اس میں انگریزی کے مشہور اخوار ڈان کراچی نے یہ سب کی لگائی پاکستان ہمیشہ ترقی کرے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس دن پاکستان کا پہلا گزت بھی جاری ہوا اس میں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ عبد الرشید نے قائد آزم محمد علی جنہ سے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے اہدے کا حل اپ لیا حد نباب زادہ لیاقت علی خان کی قیادت میں پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان نے بھی اپنے اہدوں کا حل افتھایا اسی طرح انیس دسمبر انیس سو سنتالیس کو پاکستان کے محکمہ داخلہ نے اپنے ایک مراسلے سترہ بٹا سنتالیس کے ذریعے انیس سو ارتالیس کی جن سالانہ تحتیلات کا اعلان کیا ان میں انیس سو ارتالیس کے لیے یوم پاکستان کی تحتیل کے آگے پندرہ اگست انیس سو ارتالیس کی تاریخ ترج ہے ان تمام حوالوں سے یہ بات روزے روشن کی طرح آیاں ہوتی ہے کہ پاکستان چودہ نہیں پندرہ اگست کو قائم ہوا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان آزاد تو پندرہ اگست کو ہوا مگر آزادی کا جشن ہم چودہ اگست کو مناتے ہیں اس حوالے سے نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر اسلام آباد میں محفوظ کچھ فائلوں کے متعلقے سے معلوم ہوتا ہے کہ انتیس جون انیس سو ارتالیس کو کراچی میں وزیراعظم لیاقت علی خان کی صدارت میں کابینہ کا ایک اجلاس ہوا اس اجلاس میں کہا گیا کہ پاکستان کے پہلے یومی آزادی کی تقریبات پندرہ کے بجائے چودہ اگست انیس سو ارتالیس کو منائی جائیں وزیراعظم نے کابینہ سے کہا کہ وہ یہ معاملہ گورنل جرنل محمد علی جنہ کے علمیں لائیں گے اور ان کی منظوری کے بعد ہی اس سے حتمی فیصلہ سمجھا جائے گا یہ بات اس فائل میں درج ہے جس کا نمبر سی ایف بٹا ارتالیس بٹا ایک سو چھانوے اور کیس نمبر تین سو ترانوے بٹا چون بٹا ارتالیس ہے یہ کاروائی انگریجی زبان میں درج ہے اس کاروائی کے آخر میں یہ تحریر درج ہے کہ قائد آزم نے یہ تجویز منظور کر لی ہے اس فائل میں اگلے حکم نامے کا نمبر پندرہ دو ارتالیس ہے جو تیرہ جولائی انیس سو ارتالیس کو جاری ہوا اس حکم نامے کے مطابق ملک کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات چودہ اگست انیس سو ارتالیس کو منائی جائیں گی اس دن ملک بھر میں عام تاتیل ہوگی اور تمام سرکاری اور عوامی امارتوں پر قومی پرچم لہرائے جائیں گے ان تمام دستاویزی ثبوتوں اور حوالوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان چودہ نہیں بلکہ پندرہ اگست کو قائم ہوا پہلی کابینہ نے پاکستان کی تاریخ آزادی تبدیل نہیں کی تھی بلکہ صرف یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر سال پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات پندرہ کے وجہے چودہ اگست کو منائی جائیں گی اس پر محمد علی جنہ نے بھی اس فیصلے کی توصیق بھی تھی یعنی پاکستان جس تاریخ کو مارد وجود میں آیا وہ پندرہ اگست انیس سو سیمتالیس ہی ہے اس دن جمعہ تلویدہ تھا اور اسلامی تاریخ ستائیس رمضان المبارک تیرہ سو چیار سٹھ ہجری تھی مگر اس وقت کی کابینہ کے فیصلے اور گورنر جنرل کی منظوری کے بعد ہم اپنا یوم آزادی پندرہ کے بجائے چودہ اگست انیس سو سیمتالیس کو مناتے ہیں واضح رہے کہ ریکارڈ میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جس سے ظاہر ہو کہ یہ تجویز کس نے اور کیوں پیش کی تھی یا یہ فیصلہ کیوں منظور کر لیا گیا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں